اشیارہ کیس کے حوالے سے شہباز شریف کل ہوں گے پھر پیش نیب کا شہباز شریف کا مزید پندنہ روزہ جسمانی دیمانڈ حاصل کرنے کا فیصلہ نیب ذرائقہ کہنا ہے آہم سکینڈل میں تحقیقات کے لیے مزید تفتیش ترکار ہے تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے جی اشفاق بتائیے کا تفصیلات کی کل دوبارہ لہور کی اشفاق عدالت میں سمات ہوگی جہاں پر شہباز شریف کو جسمانی دیمانڈ حتم ہونا کے بعد دوبارہ اشفاق عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس حوالے سے نیب رسیکیوٹر وارث جنجوہ اور حافظ عصدولہ کل نیب کی جانب سے دلائل دیں گے اور شہباز شریف کے جسمانی دیمانڈ میں مزید پندرہ روز توسیح کی درخواست عدالت میں کریں گے اور اس حوالے سے درخواست تیار کر لی گئی ہے جبکہ نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف سے آشینہ ہاؤسنگ سکینڈل سے متعلق مزید تفتیش ابھی کرنا باقی ہے چونکہ شہباز شریف پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد اسمبلی چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے تفتیش کا عمل متاثر ہوتا ہے تو لہذا جسمانی دیمانڈ میں مزید توسیح کی جائے تاکہ آشینہ ہاؤسنگ سکینڈل سے متعلق تفتیش کا عمل مکمل ہو تو یہ نیب کی جانب سے کل درخواست عدالت میں جمع کروائی جائے گی جبکہ شہباز شریف کی جانب سے ایڈوکیٹ امجد پرویز اور آزم نظیر تاڑر عدالت میں پیش ہوں گے اور اپنے اپنے دلائل دیں گے تاہم شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے جوڈیشل کمپلیکس کی جانب آنے والے جو اضافی راستے ہوں گے داخلی ان کو بند کر دی جائے گا صرف ایک راستہ کھولا جائے گا اور کنٹینر لگا کر سیول سیکیورٹیریر کے گیٹ کے باہر ہی کارکنوں کو وہاں پر محدود کرنے جائے گا اور ان کو آگے جانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی تو کل صبح تقریبا ساڑھے دس بجے کے قریب شہباز شریف کو لاہور کی احتساب عدالت میں جسمانی ارمان حتم ہونے کے بعد دوبارہ پیش کیا جائے گا شہباز شریف کل ہوں گے پھر پیش اس حوالے سے تفصیلیں آدھا کر رہے تھے محمد اشفاق شکریہ آپ کا